تیرے نبی نے اور میرے نبی نے موں سے بیان نہیں کیا کبھی بھی ظرف تھا آپ کے انترے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موں پھیل گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا ظلم گندی باتیں کرتا رہا غلط باتیں کرتا آپ مسکر آ رہے تھے میں نے جوابی کاروائی دی آپ نے موں پھیل لیا کیسے میں نے فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں اس لئے میں نے موں پھیل لیا کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من آد علی ولین جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور میرے جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی جس نے حق کے رستے پر چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے لیڈ اللہ ڈیسائیڈ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے میرا بھی دل پھٹے جاتا ہے کبھی لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا اور رب جو جواب رقم کراتا ہے وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلے یاد رکھتی ہیں گلوں کی کہ مکہ سے کبھی کوئی شخص آیا تھا آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکہ سے کوئی شخص آیا تھا نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا اپنے ان کا ان کا فالور ہو اور کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں بار یہی ہے بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں اور آخری بات عدیل بھائی جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں